موسیقی اسلام علیکم ناظرین کابش نیو یورک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں گرنہا نائے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین حبروں کی جانے امریکی بحریہ کے دو ایلکاروں کو چین سے تعلق اور قومی سلامتی سے متعلق الزامات پر گرفتار کر لیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق سنڈی آگو میں بحری جہاز پر تائیونات امریکی الکار جن چوبی پر قومی دفاعی معلومات چینی حکام کو دینے کا الزام ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ دوسرے الکار ویاننگ یاؤ کو لاز اینجلس سے زیر حراست نے لیا گیا جس پر سازش اور چینی اہددار سے رشوت وصولی کا الزام ہے مہگمہ انصاف کے اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل برائے قومی سلامتی میٹ آلیسن نے نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ چین امریکی دفاعی معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں امریکی اہلکاروں نے جہازوں کی تصاویر اہلکاروں کی تربیت اور ہتھیاروں کے نظام سے متعلق حساس معلومات شیئر کی ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈالنڈ ٹرم نے خود پر آئید الزامات یکثر مسترد کرتے ہوئے خود کو بے قصور قرار دے دیا امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر ڈالنڈ ٹرم واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں پیش ہوئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق جج نے چھ جنوری کے کیپیٹل ہلپ پر پیش آنے والے واقعات سے متعلق چاروں الزامات پڑھ کر سنائے اور اگلی سمات 28 اگست کو مقرر کی امریکی میڈیا کے مطابق ڈالنڈ ٹرم کے حلاف کیس صدارتی مباسے کے پانچ روز بعد سنایا جائے گا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں HRW نے گزشتامہ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی کے حادثے کے دوران امدادی کاروائیوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حادثے کی قابل اعتماد تحقیقات کا مطالبہ کیا غیر ملکی حبر ایجنسی کے مطابق یونان کے قریب کشتی کے سانے میں سیکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے یونانی کوسٹ گارڈ اور بچ جانے والے افراد کی جانب سے سامنے آنے والے متضاد بیانات کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فشنگ بورڈ میں پاکستان شرام اور مصر سے تعلق رکھنے والے چار سو سے سات سو پچاس افراد لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے یونان کے قریب کشتی ڈوب گئی کشتی ڈوبنے کے بعد تقریباً ایک سو چار افراد زندہ بچ گئے تھے جبکہ حکام نے لاپتہ افراد میں سے صرف بیاسی لاشے برامت کی یورپی یونین کے موسمیاتی نگرانی کے ادارے نے کہا ہے کہ کنیڈا کے جنگلات میں گزشتہ بس بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ نے دو ہزار چودہ کے کاربن کے اخراج کے ریکارڈ میں دو گناہ اضافہ کر دیا ہے حرشہ ہے کہ یہ آگ ہفتوں یا مہینوں تک جنگلات کو اپنی لپٹ میں رکھے گی حبرس آجنسی کی رپورٹ کے مطابق کنیڈا میں لگنے والی یہ تباک ان آگ روانبر سے تین کروڑ اکرک رکبے پر پھیل چکی ہے جو کیوبا یا جنوبی کوریا کے مجموعی رکبے سے زیادہ ہے رپورٹ کے مطابق آگ سے اٹھنے والے دھویں سے کنیڈا کی فضاء آلودہ ترین ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے پروسی ملک امریکہ میں بھی فضاء آلودہ ہو چکی ہے جہاں اب تک دس کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں پروازے بھی منسوخ ہو رہی ہیں اور آؤٹ ڈورز تقریبات سے گریز کیا جا رہا ہے بھارتی وزارت حرجہ کے مطابق سعودی رپ کی مزبانی میں ہونے والے یوکرین امن مذاکرات میں بھارت شریک ہوگا حیال رہے کہ سعودی رپ کے شہر جدہ میں یوکرین امن مذاکرات پانچ اور چھے اگست کو ہو رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے اسیملیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ نو اگست کو اسیملیاں تحلیل کر دی جائیں گی حکومنٹ کے عزاز میں دیئے گئے شائیہ سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچانا آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھور سے نکالا مشکل وقت میں حکومت سمالی ہر طرف خطرات تھے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کوشش ہے کہ سبت کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے وزید اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پائے گی آئی ایم ایف سے معایدہ آسان نہیں تھا یہ پل سرات بھی عبور کیا امریکہ نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ مسائل کے خل کے لیے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ برائے راست مذاکرات کریں عالمی حبرسائز جنسی کے مطابق امریکی وزارت حرجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں وزید اعظم شہباز شریف کی جانے سے بھارت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کی بھرپور حمایت کی ہے میتھیو میلر نے کہا ہے کہ امریکہ طویل عرصے سے جوہری خطیار رکھنے والے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے مسائل کا سبب بننے والے معاملات پر برائے راست مذاکرات کی ضرورت پر زور دے رہا ہے کاوش نیویورک ٹی وی سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے بہبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کاوش نیویورک ٹی وی